گرفتار مطلوب ملزم لیگی رہنما چودری تنویر کو انٹی کرپشن کی ٹیم نے کراچوی سراول پنڈی تھانا کینٹ منتقل کر دیا مریم نواز کہتی ہیں چودری تنویر دل کے مریض ہیں اور دوائیوں پر ہیں اور انہیں تاحل رسائی نہیں دی گئی حمزہ شہباز صریف کہتے ہیں چودری تنویر کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا ہے چودری تنویر پر زمینوں پر قبضے اور کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہے گرفتار لیگی رہنما چودری تنویر راولپنڈی تھانا کینٹ منتقل گرفتار لیگی رہنما چودری تنویر کو لے کر پنجاب انٹی کرپشن کے ٹیم پی آئی اے کی پرواز پی کے 304 کے ذریعے راولپنڈی پہنچی چودری تنویر کو گزشتہ روز دبائی فرار ہوتے ہوئے کراچی ائرپورٹ سے ایف آئی اے میگریشن نے گرفتار کیا تھا اور انٹی کرپشن کے حوالے کیا چودری تنویر کی گرفتاری پر نون لیگی قیادت غم سے ہلکان ہو گئی مریم نواز کا ریاکشن ٹوئٹ کہا چودری تنویر کو رہداری زمانت کے بغیر لاہور لائے گیا چودری تنویر دل کے مریض ہیں اور دوائیوں پر ہیں اور انہیں تحال رسائی نہیں دی گئی حمزہ شریف بولے ناکام اور ناہل حکومت ملک میں انارکی چاہتی ہے چودری تنویر پر زمینوں پر قبضے اور کرپشن میں ملویس ہونے پر ایف آئی آر درج ہے گرفتاری کے لیے انٹی کرپشن نے پنجاب میں چھاپے بھی مار سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے